اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو موجودہ ہفتہ چوبیس تھا تیس مارچ دو ہزار چودہ کا احوال بتانے کے لیے تیسرے حصے میں آپ کے سامنے آزر ہیں اور اس حصے کی ابتدا کریں گے ہم برچ میزان سے لبرا موجودہ ہفتہ کا عمومی جائدہ آپ کا حاکم سارہ زورہ چھتہ اکتیس مارچ جائدہ کے پانچ میں گھر میں رہت ہوئے محبت میں کامیابی اور اینامی سکیموں میں آپ کے لیے خوشی کا باعث جو ہے اس کو یقینی بنا سکتا ہے جبکہ بدزما میں مشتری کی استقامت جو ہے آپ کے کریئر میں کامیابی اور نئے معاہدے جو ہے عمل میں لانے کا باعث بن سکتی ہے جبکہ انتیس اور تیس مارچ کو زورہ مریخ تسلیس کے وجہ سے مشترکہ امور جو ہے راہت کا باعث بن سکتے ہیں دوسروں کا جو تعاون ہے اس کو حاصل کر کے آپ اپنے لیے کہیئے کہ مسائل کا خاتمہ جو ہے وہ ممکن بنا سکیں گے جبکہ آپ کی رومانوی طبیعہ جو ہے وہ بھی حالات کو خوشگوار بنانے کا اہم فیکٹر ثابت ہو سکتی ہے تیس اور اکتیس مارچ کو زورہ زہل تربیہ کے باعث دوسروں سے خواب خواہ کے مسائل جو ہے وہ جنم لے سکتے ہیں جبکہ بہمی تعلقات میں کافی حد تک تفاوت یا دوری جو اس میں جنم لے سکتی ہے اس لئے آپ اپنے آپ کو جو ہے معمول سے بڑھ گئے رواتی طور پر ہی اپنے آپ کو ایکٹیب کیجئے گا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش لیجئے گا موجود آفتے کا تفسیری جائزہ چوبیس مارچ کو مہمانوں کو آپ کو شامدید کہہ سکیں گے اور یقیناً اچھی خبریں بھی سن سکیں گے پچیس مارچ کو اپنی خوانچات کی تکمیل کر سکیں گے جبکہ سماجی تقریبات میں شرکت کے مواقع بھی آپ کو میسر آ سکیں گے چوبیس مارچ کو شرکت کے آیات اور بچوں کی صحت کا خاص کیار رکھی گے جبکہ گھریلو معاملات میں آپ کی دلچسپی بھی بڑھ سکے گی ستائیس مارچ کو آپ کے مددگار افراد آپ کے لئے کوئی اچھی خبر لاسکیں گے جبکہ صحت کی بہتری سے متعلق بھی آپ جو ہے وہ کافی مطمئن ہو سکیں گے اٹھائیس مارچ کو جو ہے صحت اور افراد کے پروگرام پر عمل کرنا آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا جو کہ خوشی کا باعث ہو سکتا ہے اٹھائیس مارچ کو آپ صحت اور تفریقہ کوئی پروگرام بنا سکتے ہیں جبکہ رومائنس کے لئے آپ پیار محبت کے لئے جو ہے وہ آپ کے حالات جو ہے وہ سازگار رہیں گے تیس مارچ کو آپ کے معاملات جو ہے ان میں کوئی جو پیدا شدہ پیجیتگی سی کمپلیکیشن سی ان کو آپ بہت آسانی دور کر سکیں گے موجود آفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر جو ساتھ اثرات کا حامل دینے وہ اٹھائیس مارچ جبکہ منفی اثرات کا حامل دین آپ کے لئے موجود آفتے میں کوئی نہیں ہے برج اقرب سکورپیو موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا ہاں کی بطارہ مریق دو تا اکتیس مارچ جائزہ کے بارویں گرمہ روجود کے حالت میں رہتے ہو آپ کا اپنے وقتی مسائل اور اخراجات پر کابو پانے کی نشاندہ ہی کر رہا ہے جبکہ ناگہانی سوردحال کا سامنا بھی ہو سکتا ہے لیکن مشتری کے ذاتے کے نومے گرمہ استقامت کے وجہ سے بحرون ملک سفر میں آسانی جنم لے سکتی ہے جبکہ تعلیمی میدان میں بھی کامیابی مجسر آ سکتی ہے اٹھائیس اور انتیس مارچ کو اطارت پلوٹو تصدیس کے وجہ سے آپ کی سوچ مستقم اور مصوت خیالات کی حامل رہے گی جس کے وجہ سے آپ کی گفتگو میں پیدا ہونے والا اثر دوسروں سے روابط بڑھانے میں اہم فیکٹر بن سکتا ہے تیس اور اکتیس مارچ کو زورہ مریخ تسلیس کے وجہ سے صحت مندانہ اقدامات کر سکتے ہیں بہت زیادہ پوزیٹیف جو کچھ ایکشن کریں گے جس کے وجہ سے آپ کی جازبیت اور کشش میں اضافہ ہوگا مکنہ تیسیت آپ کے بڑھے گی جس کے وجہ سے دوسرے آپ کی طرف اٹریکٹ ہو سکتے ہیں اور آپ دوسروں کے لیے کچھ بہتر ایسا سوچ سکتے ہیں جو دوسرے کے فائزہ میں جائے گا جبکہ اپنے مسائل جو ہے آپ کے پیدا شدہ مسائل ہیں ان کا حل بھی تلاش کرنے ہوئے آپ تنزوں مزا سے جو ہے وہ کام لے کر اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں اور یہ بہت بڑا ایک اہم خوبی ہوتی ہے کسی بھی انسان موجودہ حفظی کا تفصیلی جائدہ چوبیس مارچ کو کوئی اہم تقریب جو ہے منعقد کر سکتے ہیں کوئی ایسا فنکشن ارینج کر سکتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے اپنے عزیزوں کارب سے ملاقات بھی ہو سکتی ہیں اور خوشی کے مواقع بھی مجسر آ سکتی ہیں پچیس مارچ کو ذراعہ اولاد سے مستقید ہو سکیں جبکہ مستقبل کے لئے آپ کو کوشان رہنا ہوگا اور یقیناً اسی میں ترقی جو ہے وہ آپ کی پوشیدہ ہے چوبیس مارچ کو رومانوی اور سماجی محول سے آپ کو خوشی مجسر آ سکتی ہے ستائیس مارچ کو کاربوری پوزیشن آپ کی مضبوط رہے گی اٹھائیس مارچ کو مشترکہ طور پر کوئی مدد مددگاہ یا فائدہ مند جو معاہدہ تائے کر سکیں گے اٹھائیس مارچ کو آپ اپنے ذاتی مسائل کا حل دلاش کر سکیں گے تیس مارچ کو آپ کو اپنی جسمانی صحت کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا موجودہ عفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے سعادہ اثرات کے حامل دن یہ وہ ستائیس اور تیس مارچ جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو وہ پچیس مارچ کا ثابت ہو سکتا ہے پچیس مارچ کو مطاعت رہیے گا برچ کاؤس سیکیٹیریس موجودہ عفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارہ مشتری تمام میں ذاتی ہے کہ اٹھویں گر میں رجعت کی حالت میں رہتی ہوئے سات مارچ کو مستقیم ہو کر پورا مہینہ جو مارچ کا ہے وہ کئی ایک مسائل کا خاتمہ ممکن بنانے کے علاوہ جاری جو مسائل معاملات ان میں جو جنم لے چکی ہیں رکاوٹیں یا سامنے آ چکے ہیں جو مسائل ان کا خاتمہ ممکن بنا سکے گا جبکہ اپنے قانونی اور وراستی مسائل کا حل بھی آپ بہت آسانی تلاش کر سکیں گے اس کے علاوہ شریکہ عیاد کا ساتھ یعنی ان کی مدد حاصل ہونے سے مشترکہ معاملات جو ہیں ان میں بھی آپ کو فائدہ ممکن سرات سکے گا ذائچہ کے بار میں گرم زہل کی رجعت کی حالت کی وجہ سے موجود کی جو ہے آپ کے حالات کو جو کافی زیادہ سنسٹیف جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جبکہ کوئی امرجنسی آنے کی وجہ سے ناغانی اخراجات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں لہذا محتاط لئے گا 26 اور 27 مارچ کو اطارد اور مشتری جو ہے سلیس کے حالت میں سامنے آئیں گے جس کی وجہ سے حالات پر آپ مکمل جو ہے وہ گریفت رکھ سکتے ہیں کابو پا سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو اویرنیس صاحب کو ملے گی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے دور اندیشی جو ہے وہ جنم لے گی جو آپ کے فیصلے کرنے کی قابلت کو بڑھائے گی مصبت اور پختہ سوچ کئی ایک مسائل کا خاتمہ جو اس کو ممکن بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو لڑنیک پروسس ہے اس کو بھی جارے رکھیں گے اور دوستہ حباب سے آپ تعاون بھی آپ کو مل سکے گا موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے گا 24 مارچ کو شریکہ یارت کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا 25 کو کاروباری جو کوئی بھی پوزیشن اختیار کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے لئے بہتر رہے گا 24 کو ذرائع ابلاغ جو ہیں یعنی میڈیا سے ریلیٹڈ جو کچھ کام چل دیں آپ کے ان کو ان سے مدد لے کر آپ ذاتی جو معاملات ہیں ان کو بہتر بنا سکیں گے 27 مارچ کو عزیز وقاروبار پروسکیوں سے آپ کے اچھے تعلقات جو ہے ڈویلک ہو سکتے ہیں 28 مارچ کو چھوٹے سفر پیش آ سکتے ہیں جبکہ سہر و تفریقہ پروگرام بھی بن سکتا ہے 29 مارچ کو شریعہ کے حیات کے ساتھ مستقبل سے مطلق تمام معاملات جو ہے ان کو آگے بڑھائیے گا جاری رکھیے گا 30 مارچ کو آپ کے سماجی زندگی میں کوئی کسی طرح کا کھنچاؤ یا پریشانی جو ہے وہ جنب لے سکتی ہے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے سعادہ اثرات کے حامل دن جو 28 مارچ جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 24 اور 29 مارچ کے ثابت ہو سکتے ہیں اس لئے ان دو دنوں میں محتاط رہیے گا اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا تیسرا حصہ اختتام سیر ہوا